اسلام علیکم فرینڈز آج اس ویڈیو پر ایکشن دینے والا ہوں وہ ملٹری کمپاریزن ہونے والا ہے لیٹرز 2024 کا پاکستان ورسز انڈیا کے درمیان کیونکہ دونوں کی ملٹریز جو ہیں وہ بجٹ میں کافی زیادہ بجٹ میں رکھتی ہیں ملٹری کے اوپر اور اپنے آپ کو اپگریڈ کرنے کی تیاریوں میں ہیں پاکستان کے حالات بہت ہی زیادہ کمزور ہیں انڈیا کے مقابل میں انڈیا کے پاس تو بجٹ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے لیکن پھر بھی پاکستان جہاں پر باقی چیزوں کے اوپر پیسہ کم لگاتا ہے لیکن اپنی ملٹری کے اوپر اپنے دیفنس کے اوپر پھر بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ باقی کنٹریز کے ساتھ برابر برابر چلا جائے تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو اور سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لیکن ویڈیو کو جانے سے پہلے اتنا ضرور بتا دوں گے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایکل ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو بینہ کس دری کے لیٹس سٹارٹ دوستو بھارت اور پاکستان ان دونوں ہی دیشوں کے بیچ اپنی اپنی ملٹری کو موڈرنائز کرنے کی ریس ایک بار پھر جور پکڑ چکی ہے جس میں ایک طرف جہاں بھارت اپنی ملٹری کے ادھکتر ہتھیاروں کا نرمان دیش میں ہی کرنے پر جور دیتی ہوئے یہ بہت بڑا اٹھکتر ہے جس کے چلتے ورطمان سمیں میں انڈین ملٹری کے کئی ہتھیار جو کہ یہ ریٹائر ہونے کی کگار پر ہیں یا جن کی سکت آوشکتہ فلال بھارتی فوج کو ہے ان کی سپلائی ہونے میں کافی زیادہ ڈیلے دیکھنے کو مل رہا ہے تو وہیں دوسری اور پاکستانی فوج نہ صرف اپنے پرانے ہتھیاروں کو ترکی کی مدد سے ریپیئر و ریپلیس کرتے جا رہی ہے سانتھی چین کے دم پر یہ کئی طرح کے موڈرن و ایڈوانس ہتھیاروں کی خرید کرتے ہوئے اپنی ملٹری فائر پاور میں دن با دن اضافہ کرتے جا رہے ہیں انڈین ایر فورس کے پاس سکھوئی و رافیل جیسے بہترین فائٹر جیٹس ہیں جن کے مقابلے پاکستان کے پاس ایف سکسٹین اور جی ٹین جیسے شاندار ملٹی رول جیٹس موجود ہیں لیکن بھارت جہاں پانچویں پیڈی کے اسٹیلد فائٹر جیٹس کا نرمان اپنے ہی دمپر کرنے کی پلاننگ بنا رہا ہے جس کے نرمان میں سال 2030 سے 2035 تک کا سمائے لگ سکتا ہے تو وہیں پاکستان نہ صرف ایک چین سے شنگیاں ایف سی ٹھرٹی ون سٹیلد فائٹر جیٹس کو خریدنے والا ہے بلکہ یہ ترکی کے ساتھ مل کر کان فیفت جنریشن فائٹر جیٹس کا بھی نرمان اگلی کچھ سالوں میں کر سکتے ہیں یہی نہیں بلکہ چین اور ترکی جیسے دو بہترین کومبیٹ ڈرونس بنانے والی دیشوں کے ایڈوانس کومبیٹ ڈرونس بھی پاکستان کی ملٹری میں لگتار بڑھتے ہی جا رہے ہیں ایسے میں پاکستانی ایر فورس اگلی کچھ ہی سالوں میں بھارت کے لیے ایک بہت ہی بڑا چیلنج پیش کر سکتی ہے لیکن جمینی طاقت کی بات کریں تو ایک اور فیلد ہے جہاں پر پاکستان کی آرمی انڈین آرمی کو چیک میٹ کرنے پر آمادہ ہے اور وہ ہیں موبائل آرٹیلی گنس موبائل آرٹیلی گنس آج کے سمائے میں بیٹل فیلڈ میں ایک جبردست اٹیک سسٹم کے تور پر اپنی جگہیں بنا چکی ہیں جو کہ کسی جنگ کی شروعات میں دشمن کے فرنٹ لائن ڈیفینس کو تباہ کرنے کے لیے ان پر تابڑتوڑ اٹیک کرنے کے بعد فٹا فٹ اپنی لوکیشن سے فرار بھی ہو جاتی ہیں جس کے چلتے انہیں دشمن کے کاؤنٹر اٹیک اور ان کے موڈرن سوسائیڈ ڈرونز کے حملوں سے بھی سرکچھا مل جاتی ہے اس کے اولٹ فیلڈ یعنی ٹاؤڈ آرٹیلی گنس کو انہیں کیری کرنے والی ٹرک سے نکال کر تیار کرنے یا واپس ٹرک پر ماؤنٹ کرنے میں کافی سمجھ لگتا ہے اور اسی لیے رشیا یوکرین وار اور آرمینیا ازربائیجان کے بیچ کی جنگ میں ان کنوینشنل فیلڈ ہوجرز کو کافی جیدہ نقصان اٹھانا پڑا تھا اور اب ان کی جگہ لیتی جا رہی ہیں موبائل آرٹیلی گنس یہ سیلف پروپیلڈ ہوجرز کی کٹیگری میں ہی آتی ہیں لیکن ان سے جیدہ فاسٹ طریقے سے موو کی جا سکتی ہیں انڈین آرمی کے پاس فلال مہج سوک کورین کے نائن وجر سیلف پروپیلڈ ہوجرز ہی ہیں تو وہیں پاکستان کی آرمی کے پاس چار سو سے جیدہ امریکن ایم ون زیرو نائن اور پچاس سے جیدہ ایم ون ون زیرو سیلف پروپیلڈ ہوجرز پہلے سے ہی سروس میں ایکٹیو ہیں اس کے علاوہ انہوں نے چائنا سے ایک سو پچپن ایم ایم ایس ایچ فیفٹین ٹرک ماؤنٹیڈ سیلف پروپیلڈ ہوجرز کی دھائی سو سے تین سو یونٹس خریدنے کا آرڈر بھی دے دیا تھا جس کی کئی یونٹس فلال پاکستانی آرمی حاصل کرتے ہوئی انہیں بورڈر پر تینات بھی کر چکی ہے اور یہی نہیں بلکہ خبریں ہیں کہ پاکستانی آرمی ان کی سنخیہ بڑھا کر چار سو سے بھی زیادہ کرنے کی تیاری میں ہے اور کیونکہ چائنا کی ڈیفینس پروڈکشن کی چھمٹا بھارت سے کہیں زیادہ فاسٹ ہے ایسے میں پاکستان جلدی ہی اس طرح کی سیکڑو ماؤنٹڈ آرڈیلری گنز کی تیناتی بھی بھارت کی خلاف کر سکتا ہے اس طریقے سے دیکھا جائے تو پاکستان کی آرمی کے پاس انڈیان آرمی کی تلنا میں ایک کے مقابلے دس ماؤنٹڈ آرڈیلری گنز کی سنخیہ بڑھنے والی ہے اب حالکہ بھارت اس فیلڈ میں سیلف ریلائنٹ بھی ہو چکا ہے اور کئی انڈیان ڈیفینس کمپنیز بھی اب اس طرح کی آرڈیلری گنز کا نرمان کرنے لگی ہیں لیکن انڈیان ملیٹری کی لچر بیوروکریٹک پروسیس کے چلتے کئی ہتھیاروں کو حسل کرنے کی پرکلیا بہت سلو ہو جاتی ہے بھارت نے ساؤتھ کوریا سے ایڈیشنل سوپ کے نائن وجر کو خریدنے کے سنکیت کافی سمائے پہلے دے دیے تھے لیکن اب تک اس کا آرڈر نہیں دیا جا سکا ہے اس کے علاوہ بھارتی فوج آٹھ سو سے زیادہ میڈ ان انڈیا ماؤنٹڈ آرڈیلری گنز خریدنے کی تیاری میں بھی ہے جس میں بھارتی ڈیفینس کمپنی کلیانی کی ماؤنٹڈ آرڈیلری گنز ڈی آڈیو کی ایڈو کی ایڈوانس ٹرک ماؤنٹڈ آرڈیلری گنز اور آرڈیننس فیکٹری بورڈ کی دھنوس آرڈیلری گنز کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے بھارتی کمپنی کلیانی نے تو بیتے سال آرمنیا کو اپنی ماؤنٹڈ آرڈیلری گنز کی سپلائی کرنا بھی شروع کر دیا ہے لیکن ابھی تک بھارت نے اس دشا میں کوئی سخت قدم نہیں اٹھایا ہے ایسے ہی چلتا رہا تو بھارتی فوج کے لیے بورڈر پر چائنیز ملیٹری کی طاقت کو کاؤنٹر کرنے کی تیاری تو چھوڑیے بلکہ پاکستانی فوج کہیں مقابلہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے اب بھارت پاکستانی فوج کیس بڑھتی طاقت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کاؤنٹر ایکسن لیتا ہے یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا فلحال اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ میں لکھ کر بتائیں ساتھی آگے آپ کیس ٹاپک پر جانکری دیکھنا چاہتے ہیں اپنی ریکویسٹ بھی کمنٹ میں کر سکتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے نا وہ خود بنا رہا ہے ایک چیز اور ہم جو ہیں ہم وہ چائنہ سے یا ٹرکی سے اس طریقے سے پرچیز کریں یا ان کے ساتھ کلاپ کر کے یہ چیزیں بنا رہے ہیں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے اور یہی بڑا ڈیفرنس ہے اس چیز میں کہ انڈیا جو ہے وہ بہت آگے کی سوچ رہا ہے وہ دوہزر تیس دوہزر پینتیس تک جو ہے نا وہ اس چیز میں بہت آگے نکل جائے گا بلکہ وہ ایکسپورٹ کرے گا اپنے ڈیفرنس کیے جو آلٹری گنز ہیں ان کو اور پاکستان جو ہے وہ اس چیز میں بہت زیادہ پیسہ لگائے گا لیکن اس کو مطلب خرچ کرنا پڑے گا اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا میرے خواہد سے یہ بہت بڑا ڈیفرنس تھا باقی میرے لیے ذرا شاکنگ تھا کیونکہ میں ایسا ہی سمجھ رہا تھا کہ ہر چیز میں جو ہے نا وہ انڈیا کے پاس ابھی پاور بہت زیادہ ہے بہت زیادہ دور دور تک کوئی چانس نہیں بن رہا کہ پاکستان قریب بھی ہو سکے ڈیفرنس کے معاملے میں لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ ابھی حال ہی میں پاکستان جو ہے وہ کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ چائنا سے پرچیز کر رہے ہیں اور اپنی جو یہ تیارے ہو گئے لڑا کا تیارے ہو گئے اس طریقے سے جو یہ آرٹری گنز ہو گئیں یہ ان سے پرچیز کر کے تو کافی زیادہ اپنی ڈیفرنس سسٹم کو مصبوط بنانے کی تیاری میں اب لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ لوگوں کیا لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کبھی قریب آسکتا ہے اس ٹکر میں جیسے چائنا اور انڈیا تو سمجھ آتی ہے کہ دونوں برابر کے ہیں لیکن اس میں بھی اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو چائنا کے ٹینکس ہیں یا چائنا کے جتنے بھی ہتھیار ہوتے ہیں وہ کوئی پتہ نہیں لگتا مطلب وہ اتنی زیادہ قوالٹی اچھی نہیں ہوتی جبکہ انڈیا کے جو ابھی انڈیا خود بھی بنا رہا ہے ان کی قوالٹی بہت زیادہ اچھی ہے وہ بہت زبردست قسم کہ جتنے بھی ہتھیار بنا رہے ہیں یا پھر یہ ٹینکس بنا رہے ہیں وہ بہت آؤٹسٹینڈنگ ہیں تو فرنڈز آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں ضرور کومنٹ وارکس میں بتائیے گا اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے اور کچھ بھی سیکھنے ملا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے جائیے گا چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیل